ناظرین میں اس وقت کہاں میں کھڑا ہوں؟ میں اس وقت کہاں میں کھڑا ہوں؟ میں نون لی کے جلسے میں کھڑا ہوں؟ میں وہاں کے جلسے میں کھڑے ہیں لیکن یہ وہاں پی ٹی آئی کے حقے ہیں؟ اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل این پیس بوک پیج ناظرین انکر موجود تھا پی ایم ایل این پاکستان مسلم نون کے سینئر نائب صدر مریم نواز کے جلسے میں مریم نواز کے جلسے میں انہی لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ ووٹ کس کا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ووٹ عمران خان کا ہے ووٹ فی ٹی آئی کا ہے جلسے میں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ عمران خان کو چھوڑو اور الیکشن کھڑاؤ پھر دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے اور کون ہارتا ہے جب آپ جلسے کرتے ہو اور لوگوں کو بلاتے ہو اور بریانی کا لالج دے کر یا کبھی موٹر سائیکل کا لالج دے کر اور اس سے بڑھ کر جب آپ جنت کے لالج دے کر لوگ تو آئیں گے آپ کو دیکھنے کے لئے صرف آپ کو ذلت دیکھنے کے لئے لیکن ووٹ حاصل نہیں کیا جاتا بریانی کے پلیٹ سے ووٹ جب حاصل کیا جاتے تو ان کے لئے کارگردگی دیگانا پڑتا ہے ان کو جو ہے غریب عوام کے لئے آواز اٹھانا پڑتا ہے ان کے لئے جیلے کھاٹنا پڑتا ہے اور ان کے لئے کرپشن نہیں کرنا پڑتا ان کو بریانی کا لالج نہیں دینا پڑتا ووٹ جو حاصل کیا جاتے تو وہ ان کو انصاب دلانے سے ان کو ایجوکیشن سسٹم دلانے سے ووٹ حاصل کیا جاتے اور ناظرین اس سے بڑھ کر میں آپ کو بہت سارے ویڈیو دکھاؤں گا کہ لوگ نون لیک کی جلسوں میں فیبل پارٹی کی جلسوں میں اور ایسے بہت سارے چھوٹے پارٹیوں کے جلسوں میں لوگ جاتے ہیں ان کے جلسی صرف دیکھنے جاتے ہیں ان کے ماحول دیکھنے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ووٹ کس کا تو وہ ووٹ آلرڈی پی ٹی آئی کا ہوتا ہے